اللہ کے ساتھ احترم حضرت اللہ مولانا حسین صاحب کبلہ حضرت اللہ مولانا عبد الرعوف صاحب حضرت اللہ مولانا حافظ سجاد صاحب حضرت مولانا شرف صاحب اور انہ کے مشہور معروف حضرت اللہ مولانا سجاد صاحب کبلہ دامت برکاتہ ملکسیہ دیگر برادر الاسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلالہی وصحابہی وازواجہی وضریاتہی و اہل بیتی وابنه الغاؤث الاعظم الجیلان ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام حمد رضا وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْمُخْطَارُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایت سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجمعات یعنی کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرپا نور السیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پور نور میں جے لگا کر درود پاکی نظریں پیش کر لیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَبَارِكَ اللَّا سَيِّدْنَا وَمُولَانَا مُحْمَدٍ نَبِيِّ الْأَمِيِّ الْحَبِبِ الْعَالِقَدِ الْعَظِمِ الْجَاعِ وَعْلَىٰ لِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ نبی اور آلِ نبی پر ایک بار اور حسنِ عقیدت کے ساتھ درو شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَبَارِكَ اللَّا سَيِّدْنَا وَمُولَانَا مُحْمَدٍ نَبِيِّ الْأَمِيِّ الْحَبِبِ الْعَالِقَدِ الْعَظِمِ الْجَاعِ وَعْلَىٰ لِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصولِ برکت کے لئے ایک بار اور محبت کے ساتھ درو شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَبَارِكَ اللَّا سَيِّدْنَا وَمُولَانَا مُحْمَدٍ نبی الْعَمِيِّ الْحَبِبِ الْعَلِقَدِ الْعَظِمِ الْجَاعِ وَالَىٰ لِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و تفیل ہم مراب 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 جماعت المبارکہ کی ساتھوں میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالہ اپنے خاص فضل سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور دارین کی نعمتوں اور برکتوں سے سر فراز فرمائیں آج کی اس نششت میں جو گزشتہ جمعہ المبارکہ میں حضرت سیدنا امام حسین ربی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے جو آخری لمحات کے حوالے سے چند باتیں میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور اس سے بخوبی اپنے اندازہ لگایا ہوگا کہ دنیا جب کسی کے دل میں آجاتی ہے اور حرس لالچ بندے کو کہاں سے کہاں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اسی جگہ پر اگر کوئی ترکے دنیا کر کے زخد احتیار کر لیں وراکی منزل پر فائز ہو جائیں اخلاص تقوی پرہزگاری کی سعادت سے سرفراز ہو جائیں بہترین والدین اگر اسے پروان چڑھائیں اور ایک دور ان نفس قدسیہ کا دیکھیں تو ایک ابقری شخصیت ان تمام مسائب و عالم کو دیکھنے کے بعد بھی کربلا کی سرزمین سے اُبرتی ہے اور دنیا اسے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیتی ہیں امام عشق محبت علی حضرت فضیل بریلوی رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باکر علم حدہ کے واسطے یعنی پھر ان کے واسطے دے کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں پیش کی جاتی ہے میں اسی نفس سے کلسیہ کی بارگاہ میں چند باتیں ارز کر لے کی سعادت حاصل کروں گا اور اس وقت جو مہ محرم الحرام شریف میں جو کچھ بھی ہوا لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہوگا یعنی جب لوگ علماء کی باتیں نہیں مانتے تو پھر اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے اور ظالم کے ڈنڈے دیکھ دیکھ کر اچھے سے اچھے لوگوں کے پیر جو ہے فیسلتے ہوئے نظر آئے اور سب نے وہ میدان کھالی دیکھا جو لوگوں کے سمجھانے پر بھی لوگ کھالی کرنے کے لئے تیار نہیں تھے لیکن میں جن کی بات بتا رہا ہوں لوگ بے شمار دلائل بھی دیتے ہیں مطلب ان کے انداز میں بہت ساری شخصیتوں کو پیش کرتے ہیں میں ڈائریک اس وقت کربلا کا وہ کھونی منظر جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا بیماری کے عالم میں سخت مسائب و علام اور بڑی سے بڑی مصیبتیں جنہوں نے اپنی نظروں سے مشاہدہ کر کے لوگوں کے سامنے جو زندگی کا ایک بہترین آئیڈیل پیش کیا ہے ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے دنیا اس سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیتی ہیں روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خلیہ آتا فرمائے تھا یعنی آپ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے تو مورکین نے لکھا ہے کہ ہو بہو مولا کائنات جیسے لگتے تھے یعنی یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کا خلیہ بھی شیر خدا جیسا بنایا اور عبادت اور ریاضت ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن روایت میں یہ بات ہے کہ ان کی آمد سے پہلے یعنی سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے رسول اللہ نے اپنے ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر خدمت ہوئے تو کیا دیکھا کہ اس وقت سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی گود میں موجود ہیں اور حضور اس سے مطلب کھلا رہے ہیں حضور نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جابر میرے اس بیٹے کے یہاں ایک بیٹا ہوگا یعنی امام حسین کے یہاں میرے اس بیٹے کے یہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا جب قیامت کا دین ہوگا منادی ندا دے گا اور اسے اس لقب سے پکارے گا کہ سید العابدین کھڑے ہوں سید العابدین کھڑے ہوں تو ان کا یہ بیٹا جو بعد میں آئے گا یعنی امام حسین کی طرف اشارہ کیا گا ان کا وہ بیٹا اس وقت کھڑا ہوگا جس سے سید العابدین کہہ کر قیامت کے دین بھی پکارا جائے گا یہ کربلا کے وہ مہکتے ہوئے فول ہیں جنہوں نے یہ کربلا کا پورا پس منظر دیکھا اور پھر زندگی اس انداز میں گزاری ہم مشہور روایتیں سنتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے مسکراتے تک نہیں دیکھا آج ہمارے یہاں جو تھٹھا مسکری کرنے والے اور بازاروں کی زینت بننے والے اور بھنگی سے بھی گیا گزرا کام کرنے والے لوگ جو اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہیں ان کو تھوڑا تصور کرنا چاہیے کہ کربلا کوئی عام واقعہ نہیں تھا کوئی عام سانحہ نہیں تھا بلکہ یہ دین کی کشتی بچانے کے خاطر اتنی بڑی قربانی تھی کہ اب اتنی بڑی قربانی دنیا میں کوئی اور قیامت تک نہیں دے سکتا لیکن ہم اور آپ نے اس قربانی کا صلح یہ دیا کہ جو عبادت کا دین تھا جو عبادت کی راتیں تھی ہم نے اس سے خیل اور خود اور تماشا بنا دیا اور یہ اسی کو محبت امام حسین سمجھتے ہیں اور اسی کو عشق امام حسین کا نام دیتے ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ جوتے ہیں نا علمائی کرام ہیں مسکین ایزام ہیں پیران ایزام ہیں مشاہیخ ایزام ہیں یہاں تک کہ حجاج ایزام ہیں نمازی عزرات ہیں اور میرے آپ کے جیسے لوگ تو مطلب جیسے پانی میں نہیں ہو کچھرا مطلب بہہ جاتا ہے لوگ اسے بہہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا اگر اس بارے میں کچھ کہا گیا نا تو کچھ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو بھی نقصان ہوگا اللہ کی پناہ تھوڑا غور کر لیں امام زینل عابدین تبی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہو گئی تھی اس کو سن لیں تھوڑا حضرت امام زینل عابدین تبی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ کا روزانہ کا روٹنگ یہ تھا کہ ہر رات میں ایک ہزار نوافل ادا فرماتے تھے یعنی کربلا کے واقعے کے بعد ان کی پوزیشن یہ ہے اور خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر جب وضو فرماتے نماز کے لئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا لوگوں نے عرض کیا حضور آپ وضو فرماتے تو ایسے حالات کیوں بن جاتے ہیں اللہ اکبر اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز اللہ کے یہاں پیشی کا وقت ہے یعنی حاضر ہونے کا وقت ہے کون ایسا نادان انسان ہوگا جو رب کائنات کی پیشی کے وقت ہستا بھی ہو کھل کھلاتا بھی ہو اور اس کی عدالت میں حضر ہوگا یعنی اس انداز میں آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل فرما لیا آج ہمارے یہاں سے اگر آپ تذزیہ کریں اور نتیجہ نکالیں تو شاید اب ایک پرسنٹ بھی کوئی ایسا نمازی مل جائیں یعنی بڑی کسرت کے ساتھ ہمارے یہاں بے نمازیوں کا مطلب تعداد بڑی ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ خود گور کریں کہ آپ کو معلوم ہوگا اس کے سوا آپ کی تلاوت قرآن کی کیفیت کیا تھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت امام زہن العابدین جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی خوش الہانی سے لوگ ہیچے چلے آتے تھے یہاں تک کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کی کسرت جمع ہو جاتی اور حاضرین ایسے خود رفتہ ہو جاتے تھے کہ ایک دوسرے کی خبر تک نہ ہوتی تھی اتنے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے حج یہاں حال یہ ہے کہ سین اور شین کی تمیز نہیں سین اور سواد کا فرق معلوم نہیں جیم اور دال کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں اور بگیر داہی کے لوگ نماز پڑھا بھی رہے ہیں اور ماذا اللہ بڑی کسرت کے ساتھ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں تھوڑا گور تو کریں امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اس لیے تو قربانی دی کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہ ہے اُنہ کے مسلمانوں کو دیکھ کر مجھے حیرت ہے کہ آپ اُن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جس کے چہرے پر داری تک نہیں تھوڑا گور کر لیں اپنی نمازوں کا خیال کریں اللہ سے ڈریں خالی پیسائی سب کچھ نہیں ہے نامی بڑھا ہو یہ سب کچھ نہیں ہے اللہ نے ایمان کا بھی کوئی تصور دیا ہے ہمارے ہم عقیدہ بھی کوئی چیز ہیں ہم نماز جیسی افضل العبادات ان ساسیتوں کے پیچھے کھڑے ہو کر ضائع کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کچھ ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا فاسق سے کچھ نہیں ہوگا آپ اتنا ڈر رہے ہیں اللہ سے ڈرئے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آج ہماری ہماری حالات یہ بنے ہوئے ہیں چند لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا بابا ہی کوئی نہیں ہے نہیں یارو یہ واحد وہ شخصیت ہے جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہیں امام حسین کے بعد کائنات میں امامت ولایت قبرہ کا تاجِ ذرین کربلا کی سرزمین پر اگر ساری امانتیں اگر کسی کو سپرد کی ہے تو وہ وقت کا امام امام زین العابدین ہے جن کے قرآن پڑھنے کی کیفیت یہ ہے جن کی نماز کی کیفیت یہ ہے اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ پوری زندگی خفیہ طور پر لوگوں کی مدد کی آج تو ہمارے یہاں معاملی سا تھوڑا کیت وغیرہ بھی بڑھتا ہے نا تو بڑے بڑے بینر لگ جاتے ہیں کہ فلا حضرت نے یہ دیا فلا حضرت نے یہ دیا اور آٹھ دن تک تشیر ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلا آدمی نے بڑی خدمت کی ہے خالی شہرت کے لیے خدمت کرنے والوں کو نہ یہاں صلاح ملتا ہے نہ قیامت کے دین ملتا ہے یہی وہ امام حسین کا صاحب دادا ہے جو پوری زندگی لوگوں کو اتنی خدمت کرتا رہا رات و رات غریبوں کی دہلیدوں پر اناج کی گوریاں نظر آئی اور پوری زندگی یہ کر کے رہے اور جس دین امام زہن رابیدین کا بسال ہوا اور وہ بوریاں نہ دیکھی تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ غریبوں کی خدمت کرنے والا کوئی تھا تو وہ کربلا کا مسافر تھا جسے دنیا امام زہن رابیدین کہتی آج ہمارے یہاں دو اللہ ماشاءاللہ گھور کریں یہ ان کے مطلب انداز تھے کربلا سے واپس جو ہوئے تھے انہوں نے ساری چیزیں دیکھی تھی اور انہوں نے اس وقت جو استغاثہ پیش کیا بڑا مشہور کلام امام زہن رابیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے حضور سے فریاد کی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ امام زہن رابیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام افراد جو آپ کے ساتھ کافلے میں شریف تھے ان مظلومین کربلا کو جو ہے یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا گیا دارالعمارت میں اور جیسے دارالحکومت میں لاکر کھڑا کر دیا گیا اس وقت جو ہے حضرت امام زہن رابیدین اور حضرت سیدہ زینب کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین شخصیات تھیں جنہوں نے کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے اور دمشق میں جا کر یزید کے سامنے بھی حق کا علم گار کر رکھ دیا اور حق کی آواز بلند کی جیسے حرم اہل حرم کو بے پردہ سب کے سامنے کھڑا کیا تو حضرت سیدہ زینب کبرہ نے یزید کی اس بدتمیزی پر فرمایا اے بے حیاء یزید کیا تجھ پر شرم و غیرت کچھ بھی باقی نہ رہی کہ تیرے گھر کی عورتیں جو ہم اہل بیعت کی کنیز بننے کے بھی قابل نہیں وہ تو پردے میں رہیں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں وگیر اجازت کے فرشتے بھی نہیں آتے تو ہمیں بے پردہ کر کے کھڑائے یہ غیرت آپ نے اس وقت للکار کر اسے دلائی یہاں تک کہ اس نے پھر آپ کو پردے میں کر دیا یعنی ساری مستورات جو تھی ان کو سائیڈ میں کونے میں کر دیا اور اس کے بعد حضرت سیدہ زینب کبرہ کا جب یہ خطاب ختم ہوا تو اس پر تھوڑا سا لرزہ تاری ہوا اسی انداز میں اس کی نظر حضرت امام زینب العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی اور جب آپ پر پڑی تو آپ نے بھی خطاب کیا تو یزید کو تھوڑا غصہ آیا اور اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام زینب العابدین کو قتل کر دے یعنی مار دے لیکن سنیئے رسول اللہ کا خاندان آج بھی اسی انداز میں ان کی برکتیں اور رحمتیں لے کر ہوتا ہے اس میں دو رائی نہیں امام عشق و محبت کا ہمارے لئے یہ شیر ہی کافی ہے میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو یقینا شہزادہ ہیں سید ہیں حسنی اور حسینی ہیں قادری ہے جشتی ہے وہ ہماری سر اور ہماری آنکھوں کے تارے ہیں لیکن ان کے اندر جو حضور کی بارگاہ میں فریاد کی جو آہ ہوتی ہے لیکن ان کے جو جدہ امجد تھے ان کے بارے میں جب یہ یزید نے کہا کہ ان کو قتل کر دے تو اس وقت حضرت سیدہ امم کلسم نے ایک جملہ کہا تھا کہا یزید اے ہندہ کے بیٹے خبردار اگر زین اللہ عبیدین کا قتل کرنے کا ارادہ کیا تو یعنی اس کا ارادہ نہ کرنا ابھی تک تو ہم لوگ صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے آئے ہیں اگر تُو نے اس نسل پیغمبر کی آخری نشانی کو مٹانا چاہا تو سن لے اگر ہم نے صبر اور تحمل کو توڑ کر ایک آہ لی تو فرمایا کہ ابھی اور اسی وقت تیرا انجام خراب ہو سکتا ہے یعنی آپ نے ان کو ڈرائیا حضرت سیدہ امم کلسم کی یہ جملے سننے کے بعد یزید پر نہیں پوری یزیدیت پر ایک سکتہ تاری ہوا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کو چھوڑ دیا اتنے میں یزید کا بیٹا آ گیا جیسے یزید کا بیٹا آئے ہیں تو یزید نے کہا ایک کام کریں کہ سجاد کو میرے بیٹے سے لڑا دیں یعنی کشتی ہو جائیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جنہوں عمر میں بھی برابر ہیں تو کشتی بھی برابر ہوگی اللہ اکبر جب آپ نے یہ سنانا تو ظاہر سی بات ہے شیرِ خدا کے لالت ہے اسی وقت کھونے ہیدری جو ہے جوش میں آیا اور فرمایا بدبخت اگر مقابلہ کرانے کا اتنا ہی ذوق ہے تو یہ بیڑیاں جو ڈالی ہیں اس کو کھول کے دکھا دے پیروں میں بیڑیاں کھول دے ہاتھوں میں سے ہتھکڑیاں نکال دے گلے میں سے توک نکال دے اور پھر آمنے سامنے لیا جب دونوں مدب سامنے اتر گئے یعنی یزید کا بیٹا بھی ہے اور امام حسین کا بھی بیٹا ہے جب آمنہ سامنہ ہوا ایک دوسرے کا سامنہ ہو رہا تھا اتنے میں ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے اعتبار سے جو دارالحکومت ہوتا جب وہاں کشتی ہوتی تو وہاں نوبت بشتی یعنی نکارہ جس کو بولتے ہیں وہ بشتا نوبت بجی اور جیسے ہی وہ مطلب دھول کی آواز آئی تو یزید کا بیٹا کہتا ہے کہا دیکھا کہا یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے کس نے کہا یزید کے بیٹے نے کہا آج جو لوگ نوبت بجا رہے ہیں ہم ان سے کچھ نہیں کہتے ہیں ہمیں تو یہ امام زین لابی دن کا واقعہ سہارہ دے رہا ہے وہ کیا کہا یزید کے بیٹے نے کہا یہ جو ڈھول بج رہے ہیں یہ میرے باپ کا ہے اب جو بجا رہے ہیں وہ کس کے باپ کا بجا رہے ہیں وہ خود خیال کر لیں اب جب اس نے کہا کہ میرے باپ کے نام کی نوبت بج رہی ہے اب وہ شہزادے کی غیرت جو ہے ابھی آپ جلال میں آتے ہی اتنے میں قدرت کا کمال دیکھیں اسی وقت مسجد کے منارے سے آواز آئی اللہ اکبر جب یہ صدا ملندوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہا گیا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہا گیا جیسے حضور کا نام آیا نہ تو فرمایا اے یزید کے بیٹے سن یہ جو آواز آئی نہ وہ میرے نانا کے نام کی نوبت ہے اب فیصلہ ہونا والو آپ کے ہاتھ میں ہیں جو چاہے مرید ہو کسی کے یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہیں میں تو کھلے دل کا آدمی ہوں بات ارض کر رہا ہوں امام زہن العابدین نے ازان سن کر یہ کہا یہ میرے نانا کے نام کی نوبت ہے اور جو تو ڈھول بجا رہا ہے یعنی نوبت جو بجی وہ تیرے باپ کی ہے اور وہ صرف یزید کے محل میں ہی بجے گا اور اس وقت تک بجے گا جب تک تیرا باپ زندہ ہے اور تیرے باپ کی حکومت پر قرار ہے پھر بند ہو جائے گی اور جو میرے نانا کی جو نوبت بجی ہے جو صدا لگی ہے جو آواز آئی ہے وہ ایک وقت نہیں دین میں پانچ بار اور ایک دن کے لیے نہیں آج کے لیے نہیں بلکہ صبح قیامت وہ ایسے ہی نوبت بچتی ہی رہی اب فیصلہ آپ کے آت میں آپ گاچی ہو منصوری ہو پتھان ہو چاہے کوئی بھی ہو اب آپ چاہے آزان والے بنے چاہے دھول والے بنے فیصلہ آپ کے آت میں اس لیے کہ امام حسین کا صدا بیٹا آزان کی طرف ہے ہاں 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 دھول والے تو یزید والے لوگ ہیں یہ شیعہوں کا منگڑد ساری چیزیں اٹھا کر ہم نے اپنی قوم میں ڈال دیا ہے ورنہ ہمارے یہاں جو میں نے بزشتہ جمعہ تصور پیش کیا اس کے سواب کچھ نہیں اس کے سواب دیکھے تو ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ میں تو کہتا ہوں انا کا حساب لگاؤں تو کروڑوں روپیہ ہوتا ہوگا ایک دن کے لیے سب پھونا اور پھر بھیک مانگنے جاتے ہیں گیروں کی آفیسوں میں جا کر میرے بچے کی فیز دے دونا یہ بچاؤنا آپ یہ بچاؤنا اس کو بچانے کی ضرورت ہے آج ہم نے یہ فضول خرچیاں کر کر کے اپنی قوم کو تباہی کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیا ہے اللہ کے لیے ہوش کے ناکھون لیں کربلا شریف کا اصل مقصد جو تھا نا پوری زندگی امام زہر العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اذان کی قدر کریں نماز کی قدر کریں قرآن عظیم کی قدر کریں عبادت اور ریاضت کی طرف آئیں ہمارے یہاں جو عبادت کے جو لمحات تھے نا آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں یہ شیعہوں کے کرتوٹوں کی وجہ سے اس اہل سنت والجماعت کے اس عبادت کے دین کو لوگوں نے کھیل تماشا بنا دیا اور انجوئی کا سبب بنا دیا اب لوگ اتنے اچھے کپڑے کسی سال نہیں پہنتے ہمارے یہاں ہے آشوری کے دن اچھے کپڑے پہنے میں منع نہیں کرتا لیکن لڑکیوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ پہن رہے ہیں تو آپ کو پھر احتساب کرنا چاہیے اپنا ایک کلر کے اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ یہ کمیٹی کے ممبر ہیں اب فلا گروپ کے آدمی ہیں تو آپ اپنا احتساب کرنا چاہیے جس دن پوری کائنات میں ہر بندہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام حسین کی شہادت کے دین امام زوری نے لکھا ہے اور دوسرے معارکین نے بھی لکھا ہے کہ کائنات میں جہاں سے بھی پتھر اٹھایا گیا تھا ہر پتھر کے نیچے سے کھون نظر آیا تھا یعنی غم حسین میں انہوں نے کھون کے آنسو رو کر امام حسین کی محبت کا ثبوت پیش کیا آج ہم نے اور آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو دنیا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے نے بیچارے ان کو کچھ نہیں معلوم ہے ہم لوگ ایسے ہی چل رہے ہیں جیسے ہمارے یہ گام بڑا ماں مطلب کیا وہ ماں ہوئے کہ آپ نے بدا جائے گاڈر یا پرواز گوڑے جیئے گاڈر ہوئے نا گہٹا بکرا گہٹے آگے چلتے ہیں اور پھر پیچھے آج ہی صاحب بھی جا رہے ہیں نمازی صاحب بھی جا رہے ہیں مولانا صاحب بھی جا رہے ہیں بدہ گہٹا یہ کہہ رہے ہیں دھپ کو مارے انہیں صدہ نوہ بندر بھولے اللہ کے لیے باہر نکلیں تھوڑا سنجیدی سے سوچیں میں آپ کو بھڑکانا نہیں چاہتا لیکن جو بات صحیح ہے نا وہ آپ تک پہنچا دی میں نے گوش کے نہ کھون لیں ازان کس کی سنت ہے زور سے بولیں امام زین العابدین اور نوبت یزید کے بیٹھے ہیں اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے جو نوبت بجا رہے ہیں یا ڈول بجا رہے ہیں وہ امام زین العابدین کی پسند کا کام نہیں کر رہے ہیں اور یہ میں کوئی عام بندے کی باز نہیں کر رہا ہوں یہ غوث پاک سے بھی افضل ہے یعنی امام زین العابدین ولایت کبرہ کے یہ ہے چوتھے امام مولای کائنات سے لے کر یعنی مولای کائنات امام حسن امام حسن ڈائریک امام زین العابدین غوث پاک آخر میں ہیں یعنی حضرت امام حسن عسکری کے بعد ہیں جو غوثیتیں ابرہ کا تاجے ذرین پہنے ہوئے امام زین العابدین بہت افضل ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ میرے نانا کی نوبت ہے اب ہمیں اور آپ کو احتساب کرنا چاہیے اس سے بڑا میں ثبوت اور کیا دے سکتا ہوں مجھے ایک دوست نے کہا نا کہا کہ آپ یہ مورم میں یہ سب کچھ بولتے ہیں کچھ اس طرف بھی بولیے نا اچھا بھی بولیے نا کڑوا کڑوا بولتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی دلیل دے دیں تو انہوں نے کہا فلاں بزرگ کا فلاں مجذب کا یہ سب حوالے دینے لگے میں نے بولا آپ جتنے ہوں کے نام لے رہے ہیں میں ان سب کے دادا کا نام لے رہا ہوں امام زین العابدین سب کے دادا ہوں سب کے نانا اور دادا ہوں رہے انہوں نے زندگی ایسے گزاری اور آپ ہمیں یہاں چلا رہے ہیں اللہ کے لئے انہوں والوں تھوڑے ہوش کے لکھوں لینے کی ضرورت ہے اگر اللہ توفق دے گا آنے والی نسلوں کو پتا چلے گا غلط یہ تھا سچ یہ تھا تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی امام حسین کی شہدت کا اصل مقصد سمجھ میں آئیں میرے بہت ہی عزیز حضرت مولانا شب صاحب کے ساتھ میں ماشاءاللہ بروج کی سرزمین سے حضرت مولانا حسین صاحب قبلہ حضرت مولانا عبد الرعوس صاحب قبلہ حفظ سجاد صاحب قبلہ وہ تینوں بھی ماشاءاللہ ہماری مسجد میں موجود ہیں ہم تینوں افراد چاروں افراد کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریادہ کرتے ہیں اور آپ قیامت پر آپ کا استقبال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں اخلاص تقوی پریزگاری میں بے شمار برکت دیتا فرمائیں اور آپ کے فیضان سے عالم اسلام کو مالا مال